جیسٹس آئیشہ ملک کی تاجیناتی کی سفارش ان کا نام دوسری مرتبہ کمیشن کے سامنے رکھا گیا ان کا نام چیس جسٹس آئیشہ ملک کی سپریم کورڈ میں تائیناتی کی حمایت کی جبکہ چار ممبر نے مخالفت کی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی جانب سے جسٹس آئیشہ ملکی تقروری کے فیصلے کی مخالفت کی گئی چون برس کی جسٹس آئیشہ ملک نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی گرائیمر سکول سے حاصل کی اور اللم کی ڈگری امریکہ کے ہارورڈ لا سکول سے حاصل کی جس کے بعد انہوں نے کراچی واپس آ کر اپنی عدالتی پریکٹس کا آگاز کیا کراچی میں قائم فقر الدین جی ابراہیم انکو میں انیس سو ستانوے کے بعد چار سال جسٹس آئیشہ ملک نے زاہد ایف ابراہیم کے والد اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورڈ فقر الدین جی ابراہیم کے زیرے سایہ کام کیا زاہد ایف ابراہیم کہتے ہیں کہ آئیشہ بے الاغ اور اپنی بات کہنے والوں میں سے ہیں آئیشہ اس کی بنیاد پر کار فرما ہے اور ہمیشہ سے ہی ان میں خرار رکھنے کی خواہش رہی ہے جسٹس آئیشہ ملک کی سپریم کورڈ میں تایناتی کی سب سے زیادہ مخالفت پاکستان کی بارس کی جانب سے اس بنیاد پر کی گئی کہ جسٹس آئیشہ ملک سنیارٹی کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہیں بارکہ موقفتاک سنیارٹی کی بنیاد پر موس سینئر جج کو سپریم کورڈ میں تاینات کیا جانا چاہیے حقیقت میں جسٹس آئیشہ ملک کی جانب سے کیے کہ بات فیصلے سینئر وکلہ اور بارس کے لیے بریشانی کا باعث ہیں مثلا کرونا وبا کے دوران ماسک کی پبندی کی وجہ سے ایک سینئر وکیل نے دلائل پیش کرتے ہوئے ان کی عدالت میں اپنا ماسک اتار دیا اس موقع پر عدالت میں موجود ایک اور وکیل کے مطابق ماسک اتارنے پر آئیشہ ملک کی جانب سے مذکورہ وکیل کو اپنی عدالت کا اصول یاد دلایا گیا جس پر وکیل نے کہا کہ انہیں ماسک پہن کر بونلے میں دشواری ہوتی ہے جسٹس آئیشہ ملک نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ نہ ہی بولیں تو بہتر ہے سن 2014 میں جسٹس آئیشہ کی عدالت میں ایک وکیل کا لائسنس چج صاحبہ کے ساتھ بتمیزی سے پیش آنے کی بناء پر موطل کر دیا گیا تھا سن 2016 میں جسٹس آئیشہ ملک نے اتفاق شگر مل لیمٹڈ اور چودری شگر مل لیمٹڈ کی جنوبی پنجاب منتقلی کو روک دیا تھا جسٹس آئیشہ ملک لاہور ہائی کورٹ کے چالیس معزز جج صاحبان میں شامل صرف دو خاتون ججوں میں سے ایک ہیں پاکستان میں خواتین مقلع کے یقصہ مواقع کے لیے کام کرنے والے گروپ وومن ان لاہ کے مطابق محض 15 فیصد خواتین جج پاکستان کی عدلیہ کا حصہ ہیں جسٹس آئیشہ ملک کا نام اس تاریخ ساتھ فیصلے کی شکل میں بھی قوم کے سامنے آیا اس میں ٹو فنگر یا جنسی استحصال کی شکار خواتین کا دو انگلیوں والا کواراپنڈ ٹیسٹ کرنے کو خلاف آئین اور قانون قرار دیا گیا عدالتی فیصلے کے مطابق اس نام نہاتھ خواراپنڈ ٹیسٹ کی کوئی طبی یا سائنسی بنیاد نہیں بلکہ یہ خاتون کے وقع کو مجروع کرتا ہے اس عدالتی فیصلے کے علاوہ بھی جسٹس آئیشہ کی عدالت میں پیش ہونے والے مرد وکیلوں میں ان کی ایک دھاک ہے سپریم کورٹ کا جج مقرر ہونے کے بعد جسٹس آئیشہ ملک کی میاد عہدہ میں تین برس کی توسیح ہو جائے گی پہلے انہوں نے دو جون دوہزار اٹھائیس کو ریٹائر ہونا تھا لیکن اب دوہزار اکتیس میں ریٹائر ہوں گی اس توسیح سے سپریم کورٹ کی نئی جسٹس آئیشہ ملک اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک سال قبل پہلے چیپ جسٹس اور پاکستان کے عہدے پر تائینات ہوں گی جو کہ ایک منفرد عزاز ہوگا بیلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے با خبر رہ سکیں